ایلیکشن کی تاریخ کے لئے ایلیکشن ایکچ کی ترمیم کا بل پیش کیا جسے ایوان نے منظور کر لیا بیل سینٹ سے پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے تاہیات ناہلی ختم ہونے کے بعد نواز شریف متحرک دوبائی میں اہم ملاقاتیں مریم نواز بھی ساتھ ہی موجود شہباز شریف نے نواز شریف کی واپسی کے لئے قانونی ٹیم تشکیل دے دی ٹیم نواز شریف کے ناہلی اور کیسز کے خاتمے کے لئے کام تیز کرے گی آسف زرداری بھی دوبائی پہنچ گئے جہنگیر ترین کو بھی اس تحقا میں پاکستان پارٹی کا چیرمن بنای جانے کا امکان جہنگیر ترین آئندہ ایلیکشن میں لودھرہ میں اپنے پرانے حلقے سے حصہ لیں گے دو سو پندرہ ارب کے ناہی ٹیکس آئید آئندہ مالی سال کا وفاقی بجرد قومی اسمبلی سے منظور پیٹرولیم لیوی کی حد پچاس سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی ریٹر کرتی گئی پنکھوں پر دو ہسار اور بلڈز پر بیس فیصد یاکب جنوری سے ٹیکس ہوگا پراپٹی خاد اور جوسز پر ٹیکس بڑھا دیا کیا پراپٹی کی خرید و فروغ پر ٹیکس ایک سے دو فیصد کرنے کی ترمیم منظور خاد پر پانچ فیصد ایف ای ڈی آئید کرنے کی ترمیم منظور جوسز پر آئید ایف ای ڈی دس فیصد سے بڑھا کر بیس فیصد کرتی گئی بینزل انکم سپورٹ فروکرائم کی رقم بڑھا کر چار سو چیاسٹ ارب کرتی گئی وفاقی ترقیاتی بجٹ نو سو پچاس ارب روپے ہوگا این ایف سی کے تحت پانچ ہزار تین سو نوے ارب ملیں گے بارہ سو سی سی گاڑی استعمال کرنے کی ترمیم بھی منظور ترمیم کے تحت جرمن قائمہ کامیٹی کو بارہ سو سی سی گاڑی استعمال کرنے کا اختیار ہوگا اکیابن سو اکیاسی ارب چہتر کروڑ کا زمنی بجٹ بھی منظور بجٹ سیشن میں شامل سرکاری ملازمین کو تین ماہ کے تنخواہ دینے کا اعلان اجلاس سترہ جولائید تک ملتبی خدا نخواستہ جو پینشنر فوت ہو جاتے تھے اس کی بیوہ کو تو ظاہر ملنی چاہیے اب جو بیوہ خدا نخواستہ وہ بھی فوت ہو گئی یہ دونوں پر اپلائے کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو سرکاری ملازم لیڈی اور اس کا سپاؤس ہو تو آگے جو ان کے ڈیپینڈنس ہیں اس پر کوئی قدغن ہی نہیں ہے وہ ساری عمر پینشن چلتی رہتی ہے آپ دیکھیں قریباً آٹھ سو عرب پہ ہمارا پینشن کا بل چلا گیا بہت بڑی خطیر رقم ہے آج چند سال پہلے یہ اس سے آدھا ہوتا تھا وزیر خزانہ اس آگزار نے پینشن کو ملک پر بڑا بوجھ قرار دے دیا کہا غریب ملک پر پینشن کا بوجھ آٹھ سو عرب تک پہنچ چکا پینشن سے متعلق ریفارمز کی کوشش کر رہی ہیں پینشن کیش اکاؤنٹنگ مستقبل میں ناقابل برداش ہو جائے گا دو یا دو سے زیادہ پینشن والے گیڑ سترہ یا اوپر کے افسران ایک پینشن کے حق دار ہوں گے ایک سے زیادہ پینشن لینے والے افسر اپنی مرضی پر کسی ایک پینشن کا انتخاب کریں گے ریٹائر سرکاری افسر کے انتخاب پر بیوہ پینشن لے سکے گی سرکاری افسر اور شریک حیات دونوں کی وفات پر بچوں کو دس سال پینشن ملے گی وفاقی وزیر غوث بخش مہر کا زراد کو تحافظ لینے کا مطالبہ خوشید نے مطالبے کی حمایت کی مصطفی ہونا چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف کا ان پر اعتماد نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے وزیراعظم بھی کہے فرانس بھی ملاقات کی ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ تو انہوں نے بالکل تذکرہ کیا اور جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ایونیو میجرز بجٹ میں اناؤنس کیے تھے وہ نہ کافی تھے تحریک انصاف کا وزیر خزانہ اس آگڈار سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بجٹ مسترد کر دیا شام امود قریشی نے کہا معاشی ناغامیوں پر اس آگڈار استیفہ دیں آئی ایم ایف کو اس آگڈار پر اعتماد نہیں وہ وزارت خزانہ کی ذمہ داری کسی اور کو دیں دو سو پندرہ عرب کے نئے ٹیکس لگا دیا گئے ایم ایس ڈی سکیم بھی واپس لینا پڑے گی مواشی بارودی سرنگے بچانے والے آج اس آگڈار سے استیفہ مانگ رہے ہیں عوام کو پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کرنے والے اس آگڈار سے استیفہ مانگ رہے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگ سیب کاشوہ محمود قریشی کو جواب کہا مر جاؤں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا کون کہتا تھا پھر وہ آئی ایم ایف کیوں گیا آئی ایم ایف معاہدے کو بحال ہوتے دیکھ کر کیوں رو رہے ہو اب معاشی مفادات پر حملے کی پھر تیاری ہے ملک اور معاہدے کے خلاف سازشے بھی آپ نے کی ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی سازشے کی گئی حرکہ نپالیمنٹ اپنے خرچے پر حج کرنے جا رہے ہیں وزیر اطلاعات صرف کے وظاہر کہا خصوصی فلائٹ کا تاثر درست نہیں وزرا کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوں تو لوگ گانگا دیتے ہیں اتنا ہی خطرہ ہے تو سیاست چھوڑ دیں ونہ ذاتی گاڑ رکھ لیں چیرمن اور ڈرپٹی چیرمن سینٹ کی مرات والے بل کو قومی سملی منظور نہ کرے ان حالات میں اس غریب قوم کے سینٹ کا منظور کرتا بل کسی صورت درست نہیں فینانس بل اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجنے کی تحریک کی مخالفت جماعت اسلامی کے رکن مولانا اکبر چترالی کے سوا تمام حکومتی اور اپوزیشن آراخین نے بل بھیجنے کی مخالفت کی مولانا اکبر چترالی نے سود شامل ہونے پر فینانس بل کو اسلامی نظریاتی کانسل بھیجنے کا مطالبہ کیا کہا بل سودی نظام پر مبنی ہے وفاقی شریعہ دالت سود کے خاتمی کا فیصلہ دے چکی ہے سادق سنجرانی قائم مقام صدر مملکت الیکشن ایکٹ فوری نافذ کی اجانے کا امکان صدر مملکت حج کی ادائی کی کے لیے سعادی عرب میں موجود ہیں ان کی عدم موجود کی میں سادق سنجرانی نے چارٹ سمحل لیا سادق سنجرانی کے جانب سے الیکشن ایکٹ بل پر تستخط جلد متوقع پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول مذاکرہ جاری بڑی پیشرف کا امکان آئی ایم ایف کو بجٹ میں ترامیم پر آگاہ کیا جائے گا حکومت کی جانب سے آئید نئے ٹیکسس کا بتایا جائے گا ادھر حکومت نے آئی ایم ایف کے پانچ بڑے مطالبات مان لیے مہانہ دو لاکھ تنخواہ پر جھائی فیصد ٹیکس لیا جائے گا خاص سمیت دیگر اشیاء پر ایف پی جی بڑھا دی گئی گرمی پڑتے ہی بجلی نے ہاتھ کڑے کر دیئے لاہور سمیت بڑے شہروں میں بترین لوڈ شیڈنگ شارٹ فال 6500 میگا وارٹ سے بڑھ گیا 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی بندش لاہور میں شہریوں کا سبر جواب دے گیا کہانہ سے گجو مطاب فیروزپور روڈ پر مظاہرہ سڑک کو بند کیے رکھا کوئٹے سمیت بلوچستان بھر میں طویل لوڈ شیڈنگ کا عذاب پانی کی کلر کے پی میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی بندش شدید گرمی اور حبس کے بعد بادلوں کی شال موسم خوشکوار کالے بادل برس پڑے پری بون سون کا آخاز لاہور اسلام آباد رابل پنڈی گچاوالا سمیت مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا لاہور میں موصلہ دھار بارش کے بعد نشے بھی علاقے ڈھوب گئے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا کوئٹہ خلات اور زیارت سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بادل جم کر برسے نشے بھی علاقے ڈھوب گئے بارشوں کا سلسلہ 30 جون تک جاری رہنے کی پیش کوئی بڑی عید بھی بھیگی بھیگی گزرے گی موصلہ دھار بارشیں ہوں گی اربن سلڈنگ کا خطشہ پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا امکان وفاقی وزیر شہری رحمان نے خبردار کر دیا شہریوں سے اپیل کی وہ کمزور انفرسٹرکچر سے دور رہیں بجلی کے کھمبوں اور ندی نالوں کے قریب نہ جائیں ہیتر اصاف سے پہلے آخری اتوار مویشی منڈیوں میں زبر دست رش بھاو تاؤ اور بحث و تقرار کسی کو پسند کا جانور مل گیا کسی کی تلاش خط نہ ہوئی لاہور میں تیز بارش کے بعد کام تھنڈا پڑ گیا مویشی منڈیوں میں کیچڑ بھر گیا گاہکوں کو مشکلات بیپاریوں نے سر پکڑ لیے کراشی میں شدید گرمی بھی خریداروں کو نہ روک سکی گلی محلوں کی رونقے بھی بحال بچے بکروں اور بیلوں کی آؤ بھکت میں مصروع اونٹوں کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی جمع ہو گیا بلوچستان کابینہ کا بڑا حکم تمام سیکیورٹی اداروں کو شاراہوں پر قائم چیک پوسٹیں فوری خاتم کرنے کی ہدایت وزیر الابلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارہ خصوصی اجازت میں ابن عمان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ فیضہ کیا گیا آئندہ کوئی ادارہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر شاراہوں پر چیک پوسٹ قائم نہیں کرے گا چیک پوسٹ کے قیام کی اجازت میک میں داخلہ دیگا سوشل میڈیا کمپنیاں پاکستان میں ورچول دفاتر کھولیں گی وزارت آئی ٹی اور سوشل میڈیا کمپنیوں میں اتفاق ہو گیا سوشل میڈیا کمپنیز کے نمائندے چوبیس کھنٹے دستیاب ہوں گے کمپنیز حکومت پاکستان کی شکایت پر فور ای پروسیس کریں گی خوشحاب سے پیٹھ آئی کے رفن قومی اسمبلی ملک احسان اللہ چوانا سیاست چھوڑ گیا احسان نومائی کی مصمت کرتے ہوئے ملک احسان اللہ نے کہا بطن کے ناقابل تسخیر دفاق کے لیے مسلحہ فاج کے کلیدی کردار کا زبردست آمی ہوں ان سے محبت اپنا قومی فرض سمجھتا ہوں علماء کرام کے وفد کا جناح اس لاہور کا دورہ سانحہ نومائی کی مصمت ذمہ داروں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ شہدائے پاکستان کو پوری قوم کا خراج یقیدت وطن پر جان قربان کرنے والے لانس نائک فہیم مشتاق شہید کے ورسہ کی نومائی کے سانحے کی پرزور مصمت مناسقِ حج کا آقاز کل سے ہوگا مکہ مکرمہ سی آزمین منا کی طرف روانہ نوزل حج کے صبح وقوفِ عرفہ کے لیے میدانِ عرفات روانہ ہوں گے موسیقی